ابھی راستہ عجیب سا چاہ رہا ہے ہمیں بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں یہ آگے غلط ہیں یہاں سے تھوڑا سا پیر فسلا اور بندہ نیچے ویلکم بیک ٹو ناظرین لاسٹ اپیسوڈ آف میران جانی ٹاپ اس سے پہلے تھرڈ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو گلیات ریجن کی سب سے بلند ترین چوٹی کی سیر کروائی تو چلیے دیکھتے ہیں اس سیریز کا لاسٹ اپیسوڈ ابھی جی یہاں سے ہم نے دیکھ لیا ہے میران جانی ٹاپ کو بھی سار کر لیا ہے تو ابھی یہ واپسی کا راستہ تو ابھی جا رہے ہیں ہم اپنے واپس راستے آتے ہوئے ہمیں لگے سے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے لگے تھے تو ابھی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے اور صرف آپ ویو چیک کریں اسそれنے ترین چاہیے بھی معلومہ اور یہاں سے ہionedرہ یہ جب بھی آپ سے کر دیکھتے ہیں؟ یہ جو جب بھی اور خور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سی når راستہ ب assassination merak ہے خوبصورت ہے دونوں سائیڈوں پہ پھول اور سنٹر میں جو گاس کا راستہ دیکھیں ناظرین اتنا خوبصورت بیو ہے یہ میں نے پہلے کسی چوٹی پہ نہیں دیکھا کہ اتنے زیادہ پھول لگے ہوں اور اس میں سے راستہ بنا ہو دیکھ دیکھ دیکھیں اور تو چلیں جی ابھی واپسی کا سفر تائے کرتے ہیں تو پھر ابھی ٹائم نوٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ کتنا ہمیں نیچے اترنے میں ٹائم لگا بہت ہی گھٹنوں پہ زور پڑ رہے کیونکہ جاتے وقت سارا جسم کا باڑی کا ویٹ جو ہے وہ گھٹنوں پر پڑتے ہیں اب وہ بھی درد کرنا شروع ہوں گا اور راستہ بھی بہت ابھی مشکل لگ رہے ہیں آرام سے بھی بہت دیکھیں پیر جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساتھ ہی نہیں ہے یہ رستہ دیکھیں یہ جتنا رستہ آسان لگ رہا تھا آنے میں ابھی اترنے میں اتنی مشکل لگ رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا پیر فسلا اور بندہ نیچے تو بڑے احتیاط سے شوز جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں آدھے تو بڑے نا دھونگ دھونگ کے پیر رکھ رہے ہیں ہم نیچے ہوتر رہے ہیں کافی ٹائم سے لیکن شام ہونا جو وہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رستہ بھی خوفناکس ہے تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی ایدر سارے چلے گئے ہیں ہم ویڈیو کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں کچھ لوگ تھے پیچھے لیکن اب یہاں پر اندیرا آستا آستا ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے شام ہوگی ہے تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے نا چھے بجے تاک نا جو ہے وہ نیچے پہنچ جائیں چھے ساڑے چھے بجے اگر زیادہ لیٹ ہوگے تو پھر مسئلہ ہے اچھا ابھی آپ جب اس راستے پر آئیں تو جاتے ہوئے نا کچھ نشانیاں چھوڑ جائیں کہ ہم اس راستے سے آئے تھے کیونکہ یہ پہاڑ کے اردگرد اردنے راستے نکلتے ہیں کہ بندہ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے ابھی یہ راستہ عجیب سچا رہا ہے ہمیں بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں یہ آگے غلط ہے اگر غلط ہوگے تو ہمیں ہندیرہ ہو جائے گا اور پھر نہ ہم واپس جا سکتے ہیں اتنی چڑھائی کر کے دوبارہ اور نہ ہی پیسے دیکھنے میں لگ رہے کہ ابھی ہم فیلالسائی دشاں میں جا رہے ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی جو پہنچ جائے ابھی یہ راستہ دیکھیں ابھی یہاں سے پتا چاہتے ہیں کہ ہم ڈنکی لگا رہے ہیں علی بھائی میرے ساتھ ہے اور یہ کیچڑ بھی ہوئے راستے میں کافی دوسرے دوست کو ہیں دوسرے دوست تو ہمارے جو ہیں وہ ولاغ نہیں تھے بنا رہے تو اس لیے وہ جلدی جلدی نیچے چلے گیا تاکہ وہ گاڑی وغیرہ پارکنگ سے نکالیں تو اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ابھی جی واپسی آتے ہوئے ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا پورا تو کافی تیزی سے اتر رہے ہیں ٹانگیں پھول درد کر رہی ہیں ٹانگیں پھول درد کر رہی ہیں بلکل ایسے یہ پورا جسم بلکہ درد کر تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں باقی آگئے اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کتنے دیر میں اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ابھی ہم میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو وہ سامنے گئے تھے ادھر وہ ٹاور نظر آ رہا ہے آپ کو یہ یہ ٹاور جو ہے یہاں پر ہم گئے تھے وہ ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی پتریلے راستے سے جا رہے ہیں ہم گئے پچھو موسیقی 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 ٹاؤنگوں پر جو ہے وہ بندہ کابو نہیں کر سکتا یہ ہوت بہت ہی چال رہی ہیں کیونکہ راستہ اتنا ہے اور ابھی یہ کنفرم ہوگا کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یہ درخت ہم نے راستے میں دیکھا تھا میں نے آپ کو پچھلے پچھلی ویڈیو میں دکھایا بھی تھا جی تو ہمیں پورا ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہو گیا چلتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے تو ابھی یہ کافی دوندو ہو گئی ہے شام بھی ہو گئی لیکن ہر طرف جو آنا بادل آئے گئے تو ابھی اس ٹائم جسم میں صحیح تکلیف ہو رہی ہے در سے ٹانگوں میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ سپورٹس مین ہیں یا جم کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں تو آپ کا سٹیمنہ اچھا ہوگا تو اب تب ہی اس جگہ پر آئیں لیکن اگر آپ کبھی چلے ہی نہیں ہیں بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر تو آپ بالکل یہاں پر نہ آئیں آپ کی جو تو تباہی ہو جائے گی باقی آپ کو ہم غلط گائیڈ نہیں کریں گے کہ جی بڑا آسان ٹریک ہے تو آج ہیں مشکپوری کا جو ٹریک ہے اس سے یہ ڈبل ٹریک ہے تو یہاں پر چلتے چلتے جو بندے کی گھٹنیاں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اگر وہ پہلے کبھی اتنا چلا نہیں تو اگر کبھی شوک بھی ہو آنے کا تو پریکٹس کریں تو پھر یہاں پر آئیں موسیقی 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 ابھی کافی شام ہو چکی ہے اور اس ٹائم یہ جنگل جو ہے نا صحیح خوفناک ہوا گا ہے آوازیں آ رہی ہیں رنگ برنگی بس ہمارا بھی سفر تھوڑا ہی رہا گیا ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ ٹائم سے پہنچ جائیں گے موسیقی 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 تو جاتے ہوئے ہمیں ساڑھے چار گھنٹے لگے تھے اور آتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ اور پچاس منٹ ہمیں لگے ہیں کسی جگہ ہم تیز چرے کسی جگہ آستا لیکن ابھی حالت فل خراب ہو گئی ہے آپ کو پسینے سینے نظر آ رہے ہوں گے اور ابھی جائیں گے نیکے ابھی وہاں سے ہم نے نتیا بھی جانا ہے نتیا گلی پیدل تو وہاں سے ہماری گاڑی وہاں پر کھڑی ہے پارکنگ میں تو وہاں سے پھر ابھی ہم گھر کو نکلیں گے تو تمام بھائیوں نے ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ ویڈیو اچھی لگی ہے یعنی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور بھائی کے جانے کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی مزہدار ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ